تو ان راتوں کو منانے کا حکم اللہ کے حبیب نے اسی لئے یہ تو دیا ہے کہ دیکھو تم سال کے بارہ مہن شب قدر کو تلاش کرو ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے اس کے بعد حبیب پاک فرماتے ہیں کہ رمضان کے پورے ایک مہینے میں تلاش کرو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت پر رحمت کا ایسا جو ہےنا معاملہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سال بھر تم تلاش کرتے رہو گے تو بھی مشکل ہوگی پھر یہ پورا مہنہ بھی تلاش کرنے کو لگ جاؤ گے تو بھی مشکل ہوگی لہٰذا رحمت کا تخاظہ یہ ہے کہ لاسٹ کے یہ جو دس دن ہیں اس میں بھی جو صرف پانچ راتیں ہیں اسی کو تم مخلصانا طور پر تلاش کرنے لگ جاؤ گے تو ان پانچوں راتوں میں ایک رات ضرور جو ہےنا پروردگار اپنے فضل و کرم سے تمہیں شب قدر عطا کر دے گا سبحان اللہ بزرگو رزیس اتھیوں پروردگار درحقی خد حضور کی امت کو بخشنا چاہتا ہے اسی لئے تو رمضان بھی ایک اس کا بہانہ ہے اور ہمارا حال کیا ہے بلو آپ رمضان جیسے ہی شروع ہوا ایشہ مسجدوں بھر جاتے ہیں پوچھو مطا کئی جگہ نہیں ملیں گے آپ کو پچھے وغیرہ سب پہلا عشرہ جیسے ہی ختم ہوا اب دوسرے عشرے کی باری آگئی ہے اب کیونکہ رحمتوں کے معاملات میں اس کے اضافہ ہونے والا رہتا ہوں اب اس کی مغفرتیں جو ہےنا اضافے کی طرف آ رہی ہے اب دریائے رحمت جوش میں آ رہا ہے اور ہمارا حال کیا ہے ہم پیچھے کی صفوں سے غیب ہوتے جا رہے ہیں پیچھے کی صفوں سے غیب جبکہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ لوگو یہ جو تراوی کا ایک سجدہ ہے نا تمہیں پندرہ سو نیکی آتا کر دیتا ہے سباہ اللہ ایک سجدہ تراوی کا پندرہ سو نیکی آتا کر دیتا